جی تو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمدہو نستعینہو ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیاتی امالینا من يحد اللہ فلا مدللہ ومن يدللہ فلا حادیلہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الحدي حدي محمد مستفى صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وشار المور محدسة وکل محدسة بدع وکل بدعات دلالة وکل ضلالة في النار وقال تبارک و تعالی فی قرآن المجید فی فرقان الحمید عوذ باللہ من الشیطان الرجیم عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْعَانَ لِذِكْرِهِ فَحَلْ مِمُدَكِّرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِصَدْرِي وَيُسِرْ لِعْمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةٌ مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَطَمِّمْ بِالْخَيْرِ آمین یا رَبُّ الْعَلَمِين وقت کو زیادہ نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے میں اپنے انٹرودکشن دے دوں بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں بہت سے لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں میرا نام سرفراز عالی منساری ہے میں کولکتہ سے تعلق ہے میرا میں ایک طالبِ علم ہوں آپ لوگوں کی طرح جو Arabic basic grammar کا ایک طالبِ علم ہوں سیکھ رہا ہوں میں ابھی ابھی اور الحمدللہ جیسے کی ایک مومین کی عادت ہے کہ ایک مومین جب خود کیلئے کوئی فائدہ دیکھتا ہے دین کے معاملے میں تو وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اسی لحاظ سے میں جو کچھ بھی میں سیکھ رہا ہوں ابھی وہ آپ تک منتقل کروں گا والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وقیل بھائی وہ میں منتقل کروں گا اب تک تو جیسا کہ میں نے بتایا میں بھی ایک طالبِ علم ہوں میں کوئی ٹیچر وغیرہ نہیں ہوں تو مجھے میرا نام سے پکارے یا بھائی کر کے کوئی پکارے مجھے شکریہ میں نے اپنے خدبے کی آگاز میں قرآن مجید کی ایک عظیم آیت پڑھا وہ آیت اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ ذکر کیا اب گوھر کریں جیسے کی ہمارے گھر میں ہمارے کوئی بڑے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو تعلیمات وغیرہ دیتے ہیں تو بعض دفعہ کچھ چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک اہم چیز ہے جو اپنے بیٹے کو یا اپنے چھوٹے کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ سوچئے جب ایک بڑے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک بچے جو سمجھدار ہوتا ہے اس چیز کا احساس ہوتا ہے اس چیز کو کہ ہاں کچھ ایسا امپورٹنٹ بات ہے جو میرے بڑے ہم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھ اسی طریقہ سے جب اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کلام کرتے وقت ایک بات کو بار بار دور آ رہے ہیں یعنی اس میں کچھ ایسی بات ہے جو اللہ اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے بار بار کہہ رہا ہے یہ کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے تو سوچئے وہ کتنا عظیم چیز ہوگا قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اور یقیناً یقیناً ہم نے قرآن کو ذکر کے لئے آسان کر دیا اب جیسے کہ میں نے یہاں پہ ذکر کا معنی نہیں بدایا کیونکہ اس کا دو معنی کی گئی ہیں ایک از ذکر کا معنی جو کیا گیا ہوا مفسرین تفسیر جو یا پھر ترجمہ متجرم جنہوں نے ترجمہ کیا ہے ان کا ایک ترجمہ کیا ہے ایک از ذکر کا معنی کیا ہوا ہے یاد دہانی یعنی یاد کرنے کے لئے آسان ہے تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لئے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو اس قرآن کو یاد کرے اگر ہم اس لفظ کو بھی لے کر کے چلے از ذکر کو یاد دہانی کے طور پہ تو آپ دیکھیں گے الحمدللہ ثمہ الحمدللہ اس روحِ عرض پر ایک واحد کتاب ہے جس کا لفظ با لفظ مکمل کتاب چھوٹے سے بڑے بوڑے سے جوان عورت سے مرد ہر کوئی اس قرآن کو لفظ با لفظ محفوظ کر بیٹھے ہو اپنے دلوں کے اندر یعنی اس کو پورے کے پورا یاد کر بیٹھے ہوئے الحمدللہ اور یہ قرآن کا ایک بہت بڑا موززہ ہے دوسرا جو از ذکر کا جو معنی کیا گیا ہوا ہے وہ ہے نصیحت کے معنی میں نصیحت کا معنی جب اللہ قرآن میں اب کہتے ہیں اب یہ ترجمہ جو ہوگا یہ وہ ہوگا کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے اس قرآن سے تو ہم اس دوسرے معنی کو سامنے ورکھتے ہوئے ہم اپنے کلاس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تو نصیحت ہمیں کیسے حاصل ہوگا مثال کے طور پر میں انگلائنڈ چلا گیا اور مجھے انگلیش نہیں آتی اور ایک بندہ جو مجھ سے کلام کر رہا ہے اس کا زبان ہی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے میں نصیحت تو اس وقت اس کی حاصل کروں گا جب تک مجھے اس کی زبان نہیں آئے گی تو اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے قرآن کی نصیحتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ضروری ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی لیسان یعنی اس کی زبان کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہم جو یہ کلاس کر رہے ہیں یہ کچھ ایڈوانس کلاسز نہیں ہو رہا ہے نہیں ہم یہ جو کلاس کر رہے ہیں کوئی spoken Arabic کا کلاس کر رہے ہیں بس ایک چھوٹا سا basic Arabic کلاس کر رہے ہیں اپنے concept کو clear کریں گے کہ قرآن کو کیسے سمجھا جائے سمجھنے کے لیے آسان کرنے کے لیے تو ہمارا یہاں پہ مقصد جو ہے مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے concept کو clear کریں تاکہ جب ہم قرآن پڑھے تو اس قرآن کو پڑھتے وقت ہمارا ذہن خلے اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہم ہمارے اندر جو جنگ لگی ہوئی ہے اس جنگ کو دور کر رہے ہیں کوئی بھی پرانا چیز ہوتا ہے جس پہ جنگ لگی ہوتی ہے اس کو پالیس بات میں کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس کی جنگ کو ختم کیا جاتا ہے تو الحمدللہ جو ہماری عربی زبان کی جو گرہ ہے گرہ کو کھولنے کے لیے جنگ کو صاف کرنا ضروری ہے انشاءاللہ ہم یہ چند دن جو ہمارے کلاس ہوگی اس جنگ کو clear کریں گے تو وقت کو اور ضائع نہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم کلاس کے طرف چلتے ہیں امید کرتا ہوں سب کو بورڈ نظر آ رہا ہوگا لسانو القرآن جو ہم نے لکھا ہوا یہ ہے یہ ایک عربی کا لفظ ہے میں نے انگلز میں ابھی لکھا ہے تاکہ یہ بعد میں جا کے آپ کو سمجھ میں ہیں انشاءاللہ سب سے پہلی بات کیا ہے ہم اگر کسی بھی لینگویج کو سمجھنی کی کوشش کریں تو ہم دو طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر دو طریقے سے ہم کسی بھی لینگویج کو سمجھ سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی ایسے ملک میں جا کر کے بس جائے جس کی زمان ہمیں سمجھنا ہے مثال کے طور پر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اب ہمیں عربی سیکھنا ہے تو جب عربی سیکھنا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم عرب میں جا کر کرا لے ہمارے ماشاءاللہ ادنان بھائی ہیں جو سعودی عرب میں رہتے تو الحمدللہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو بھی عربی نہیں آتی تھی لیکن جب وہ وہاں جا کر کے بسے وہاں کام کر رہے ہیں وہ الحمدللہ اللہ ان کو سزائے خیر دے تو وہاں لوگوں سے گھل ملنے کے بعد کیا ہوا ان کی زبان وہ سیکھنا شروع کر دیا ایک طریقہ تو یہ ہے تو خیر یہ ادنان بھائی کی بہت مطلب بینیفٹ ہے کہ انہوں نے تو جا کر رہے ہیں ہمیں تو نہیں جا سکتے ہم تو یہ یہیں بیٹھ کے سیکھنا ہے تو ایک دوسرا طریقہ ہے زبان کو سمجھنے کے لیے دوسرا طریقہ ہے وہ دوسرا طریقہ ہے کی ہماری سیکھی ہوئی زبان سے عربی کو سیکھنا ہے اور وہ کیسے ہوگا انشاءاللہ آپ کو چند دنوں کے اندر جو جو بھی ہم کلاس کریں گے اس میں آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گا کس طرح سے ہم اپنی سیکھی ہوئی زبان سے عربی سیکھیں گے ہماری سیکھی ہوئی زبان کیا ہے ایک تو ہے اردو اور ایک دوسرا ہے انگلیش اردو سب کو آتی ہے انگلیش بھی الحمدلہ لگ بگ آتی ہی سب کو چھوٹے موٹے لفظ تو آتی ہے لیکن میں بتاتا چلوں یہ جو ہم کہتے کہ ہمیں اردو آتی ہے یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے ہمیں اردو ابھی بھی نہیں آتی جبکہ ہماری مادری زبان ہے بہت سے لوگ اردو میڈیا میں پڑے ہوئے ہیں لیکن ایسے چھوٹے بہتے مہت مسٹیک کرتے جیسے میں بھی خود کرتا ہوں مذکر مونس کا خیال نہیں رہتا ہے بہت سے لفظ ہم غلط استعمال کرتے بہت سے پروناؤنس ہم غلط کرتے انشاءاللہ ان کلاسوں میں ہماری عربی تو ٹھیک ہوگی ہوگی لیکن ساتھی ساتھ ہماری اردو بھی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ تو جیسے کی دیکھیں کوئی بھی لینگوی جب ہم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس آتا ہے حروف جس کو انگلیش میں کہتے ہیں الفابیٹ جیسے کہ A, B, C, D, E, F یہ ایکسٹر ایکسٹر اردو کے اندر آتا ہے اس کو کہتے ہیں حروف تحجی نظار آرہا سب کو لکھا ہوا حروف تحجی جو ہم پڑھتے ہیں اردو میں جیسے با پا تا سا جو ہے یہ جو بھی ایٹسٹر ایٹسٹر حروف تحجی کی جو تعداد اردو کے اندر وہ ٹوٹل تھٹی سیویں ہمیں ہمزہ کو لے کر کے ٹوٹل تھٹی سیویں اب عربی کے اندر ہم آتے ہیں عربی کے اندر جو ہے اس کو کہتے ہیں حروف ہجا ہجا اس کی تعداد جو ہے وہ 28 ہے یا 39 ہے اب یہاں تھوڑا confusion ہو رہا ہے 28 ہے یا 39 ہے یہ جو کی ٹوٹل ہے ی ترجمه موسیقی ی شکریہ 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 یہ وہ حروف الحجہ آرہا سب کو نظر ایک بار ایس کرتے ہیں مسیج میں ایک بار ایس کرتے ہیں میسیج میں سب ایک بار یس کر دے سب کو نظر آگر آ رہا تو سب صحیح ہے مریم جی بول رہے ہیں صحیح ہے ٹھیک سے دیکھیں سب صحیح ہے سب صحیح ہے پکا ایک بار چیک کریے اگر نظر نہیں آ رہا تو پھر سے دیکھیں آواز آ رہی ہے میری سب کو میسیج میں ریسپونس نہیں آ رہا ایک دم صحیح لکھا ہوا ہے ایک بار پھر سے پڑے اس لئے میں چاہ رہا ہوں دھیان یہاں پہ رہے تھوڑا جو اگر کوئی کام ہوگرہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایک بولی ہے رونگ ہے چلیے ماشاءاللہ تو بتائے کہنا میں مسکان جی کیا غلط کیا کیا میں نے یہاں پہ اتنا تو سارا لکھا میں نے ستہائیس کے اٹھائیس لکھ بھیا میں نے غلط کیا میری غلطی نظر آئی اتنا سارا اچھا ہی نظر نہیں آیا کیا غلط کیا میں نے فا نہیں ہے ماشاءاللہ باقیوں کو نہیں دیکھا ماشاءاللہ ان کو دیکھا جزائے خیر دے آپ کو اللہ یہاں میں نے فے کو چھوڑ دیا تھا ہاں آپ صحیح اب نظر آ رہا ہے حمزہ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ وہ میں بتا دوں گا حمزہ جان مجھ کر کے نہیں ہے دیکھیں زندگی کا ایک آپ کو بتاتے بتاتے ایک میرے ایک ستاتھ تھے جو میں کمپنی میں تھا انہوں نے ایک بہت اچھا نصیت کر کے کہتے ہیں مجھے ایک بار انہوں نے بھی اسی طریقہ سے ایک سے لے کر کے دستک کی گنتی لکھئے تھے اس میں بھی ایک غلطی کر دی تو انہوں نے تو ہم لوگوں نے ہائیلیٹ کیا کہ سر وہاں پہ اپنا ایک نمبر نہ غلط کر دی ہے تو انہوں نے ایک نصیت کیا کہ یہ میں جان مجھ کر کے لکھا اور میں نے یہاں بھی جان مجھ کر کے لکھا دنیا میں انسان کو ان کی غلطی نظر آتی ہے اچھا ہی جلدی نظر نہیں آتی ہے میں نے اتنا حرف صحیح لکھا لیکن لوگ دیکھتے غلطی تو اس چیز کو ہمیں سا ذہن میں رکھئے گا انسان ہمیں سا غلطی نظر ڈالتا تو اس کو مینٹین کرے گا جی شکریہ دوسرا آپ نے کہا کہ یہاں پہ حمزہ نہیں لکھا میں نے یہاں جو آتا ہے ایک حمزہ آتا ہے ایسا ہے لیکن میں نے اس کو یہاں لکھا نہیں یہی فرق ہے اٹھائیس اور انتیس کا جو لوگ حروف الحجہ کے اندر اٹھائیس مانتے ہیں وہ حمزہ کو الگ سے کوئی حرف ڈیکلیئر نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں وہ علیف کو ہی حمزہ بناتے ہیں علیف کو ہی حمزہ بنا دیتے وہ ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آگے انشاءاللہ میں اس کو مٹا سکتے ہو ٹھیک ہے مٹا رہا ہوں مجھے پتہ یہ سب تو نورمل بیسک چیز ہیں حمزہ کوئی الگ سے حرف نہیں ہے جو لوگ یہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ علیف ہی حمزہ ہے علیف کیوں پر اگر کوئی حرکت لگ جائے مثال کے طور پر یہ علیف ہے یہ تب تک علیف رہ گیا جب تک اس میں کوئی حرف یہ تب تک علیف رہ گیا جب تک اس میں کوئی حرکت نظر نہیں ہے حرکت کہتے ہیں جبر زیر اپیش کو اور سکون یعنی جزم کو اب مثال کے طور پر یہ لگ گیا ہے زبر اب یہ علیف نہیں رہ گیا ابھی ہو گیا حمزہ یہ فرق ہے لیکن جن لوگوں نے علیف کو الگ دیا اور حمزہ کو الگ ایک لفظ دیا یعنی الگ ایک حرف دیا تو وہ ان کے لئے 39 لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ 28 اس لئے آپ گوھر کریں گے اگر آپ مساف اٹھائیں گے تو اس میں دیکھے گا بعض دفعہ تو علیف کی اوپر ایسے حمزہ لگا رہتا ہے اور پھر اس کو اوپر زبر لگا رہتا ہے ٹھیک ہے وہ یہ کرتے بعض دفعہ تو علیف اور حمزہ میں سمجھ میں آگیا فرق آگیا آپ لوگ کو الحمدللہ میسج میں جب میں بولو تو ایک بار کر کے فٹا فٹ میسج کر دیا کرے گا جی کر کے اگر کسی کو کوئی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو کلیر کر سکتے ہیں کوئی ڈاؤٹ اس میں ماشاءاللہ اب جیسے کہ ہم نے حرف پڑھ لیا اب میں جیسے بتا رہا تھا کہ حرکات حرکت کی جمعہ حرکات یہ ہوتے حرکات جیسے کہ یہ ایک لائن ہے ایک حرف ہے اس کو کہتے ہیں یہ بیسک چیز ہے انٹرسٹنگ کے لئے مطلب اس کو آسان کے لئے سب کو باقی لوگوں کو اگر نہیں آتے ہوگا تو انشاءاللہ ان سمجھ جائیں گے اس کو کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں پیش یہ تین حرکت ہوتے ہیں یہ تین ہوتے ہیں حرکت نورملی حرکت تین ہے ایک اور آتا ہے جس کو کہتے ہیں سکون حرکت کے اُلٹ یہ بعض دفعہ ایسے بھی آتا ہے اور بعض جگہ آپ کو دیکھنے ملے گا ایسے نظر آ رہا ہے یہ والا لگز یہ والا لگز یہ وہ حرکت تو حرکت کے اُلٹا کیا ہوا ہے جزم یعنی سکون یہ چاروں اگر کسی کے حرکت میں سے کوئی ایک حرکت کسی بھی یہ الیف کے اوپر آ جائے تو وہ الیف الیف نہیں رہے گا پھر وہ بن جائے گا حمزہ اس کو ذہن میں بیٹھا کر رکھنا آپ کو ٹھیک ہے clear ہوگی ہے یہ بان اب میں اس کا ایک مثال بیان کرتا ہوں آپ کو مثال کے طور پر یہ کیا لکھا ہوا ہے کوئی کوئی مائی کون کر کے کوئی بولنا چاہے گا یہ کیا لکھا ہوا اقرا ماسالہ اب اس اقرا کے اندر الیف ہے یا حمزہ ہے حمزہ ہے پکا کنفرمد الیف نہیں ہے ماشاءاللہ یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے کوئی آن کرے گا مائک انسان ناشاءاللہ اب اس میں الیف ہے یا نہیں ہے نہیں الیف اس میں پکا حمزہ ہے پکا اچھا کہا ہے کونسا یہ 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 ماشاءاللہ یعنی اب آپ کو سمجھ میں آگیاں حمزہ اور الیف میں فرق سمجھ میں آگیاں ماشاءاللہ یہ کلیر کرنا تھا یہ بہت ضروری چیز ہے اس کو کلیر رکھنا ضرور ہے کیونکہ آنے والے ٹائم میں آپ کو پھر خلط ملت نہ ہو باتوں کے اندر اور حرف کے اندر کوئی خلط ملت نہ ہوتے بہت ضروری ہے اچھا ایک بات بتا ہے یہ انسان کیسے بنا مٹی سے یہ انسان میری بات کو غور کریں گے سب کے سب میرے لفظوں پہ غور کریں یہ انسان کیسے بنا مٹی سے یا آنکھ سے یا پانی سے بتائیں جلدی بتائیں مٹی سے مٹی سے مٹی سے بنا میری لفظ پہ غور کریں میری الفاظوں پہ غور کریں میں نے کہا کہ یہ انسان کیسے بنا مٹی سے مٹی سے یہ بنا مٹی سے مٹی سے مٹی سے مٹی سے مٹی سے مٹی سے اور پھر اس میں اندر لگا دو حرکات اب یہ انسان کیا ہے میری لفظ پہ غور کریں میری الفاظوں پہ غور کریں میں بول رہا ہوں یہ انسان کیا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے اسم سے ماشاءاللہ یہ انسان ایک لفظ ہے لفظ کیسے بنا حرف سے مل کر کے حرکات سے مل کر کے ہمارے پاس جو ریزلٹ آیا اس کو کہتے ہیں لفظ یعنی کی جو حروف ہجہ ہم نے پڑھا یعنی حروف اور حرکات سے مل کر کے کیا بنتے ہیں لفظ بنتے ہیں لفظ بنتے ہیں کلیر ہو گیا یہاں تک علیف اور حمزہ میں کلیر ہو گیا لفظ کس طرح سے بنتے ہیں اس کو اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں حروف اور حرکات مل کر کے لفظ بنتے ہیں چکے ہیں اب جو لفظ بنتے ہیں اس لفظ کو دو فرق کیا گیا لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں میں اس کو مٹا رہا ہوں یہ بن گیا لفظ لفظ کیسے بنا یہ حروف لانس حرکات جب ملا تو یہ بنا لفظ ٹھیک ہے سمجھ میں آئے یہاں تک سب کو لفظ لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں دو طرح کے ایک ہوتا ہے با مانا لفظ ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے بے مانا لفظ ایک ہوتا ہے با مانا لفظ ایک ہوتا ہے بے مانا لفظ یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا حروف اور حرکات جب آپس میں ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے اور لفظ پھر بنتا ہے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک با مانا لفظ بھی ہوتا ہے اور ایک بے مانا لفظ ہوتا ہے اب اس کو کسے کہتے ہیں اچھا جیسے کہ ہمارا جو کلاس ختم ہوگا ایک گھنٹہ کے اندر اور آدھا گھنٹہ کے اندر جو کلاس ختم ہوگی اس کے بعد ہم جائیں گے تو کھانا شانا روٹی شوٹی کھائیں گے کسی کے گند میں بھاد بنا ہوگا تو بھادشاہت کھائیں گے چاول چاول کھائیں گے برات کو پھر کھانے کھانے کے بعد فضل شل بھی کھاتے ہیں بہت سارے لوگ ہم لوگ کھائیں گے تو کوئی روزہ رکھنے والا ہے جواب نہیں آرہا ہے کھائیں گے ماشاءاللہ مجھے لگا رات کو شاید کوئی روزہ رکھنے والا ہے پھر ایسے رات کو روزہ نہیں ہوتا صبح کو روزہ ہوتا ہے تو ہم نے کہا کہ ہم کھانا شانا کھائیں گے ٹھیک ہے کھانا تو ایک لفظ ہے میرے کو سمجھ میں آرہا ہے کھانا مطلب ہوتا ہے کچھ کھا رہا ہے یہ شانا کیا ہوتا ہے الحمدللہ بہت خوب یعنی جو کھانا ہے نا وہ بامانہ ہوا یعنی کچھ معانہ ہے اس کا لیکن جو شانا ہے نا اس کا کوئی معانہ نہیں ہے بس یوں ہی بھگ دیئے ہیں یہ فرق ہے لفظ کے اندر بامانہ اور بے معانہ کے اندر ہم نے کہا فلشل ہم نے اکثر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھئی فلشل کھا رہے ہو ہاں بھئی بڑیاں بڑیاں حالچل کیسا ہے حال تو ٹھیک ہے چال کیا پتے نہیں تو جس کا کوئی معانہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں با معانہ لفظ جس کا کوئی معانہ نہیں ہوتا جو بس یوں ہی بھگ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں بے معانہ لفظ مثال دے دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا لکھ دیتا ہوں گاڑی واری سمجھ میں آ گیا ہے یہاں تک کلیر سب کو تو با معانہ لفظ اور بے معانہ لفظ میں ہم کو سمجھ میں آ گیا ہے اب چونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ قرآن سمجھنا ہے قرآن کو جیسا بھی یہ قرآن کو سمجھنا ہمیں تو قرآن قرآن ایک عظیم و شان خطاب ہے اپنے ہمارے اور آپ تمام لوگوں کے رب العالمین کی طرف سے تو اس میں کوئی غلطی کے گنجائش تو ہے نہیں سب کا یہ ایمان ہے نا کہ غلطی کے کوئی گنجائش نہیں ہے محمد عدل وکیل جی الحمدلہ وکیل بھائی اور عدل بھائی کچھ کہنا آپ کو شاید ہاتھ کڑا کر رہے ہیں جی شکریہ تو ہمارا جو قرآن ہے نا انسانیت کے ساتھ جو خلام ہے اس میں ایک بھی لفظ بے معانہ نہیں ہے لہٰذا ہم نے آسان کر دیا اپنے کورس کو بے معانہ ہم کو پڑھنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بے معانہ لفظ ہم کو پڑھنا ہی نہیں ہے اس پر دماغ دینا ہی نہیں ہے دماغ کو خالی رکھنا ہے جتنا ضرورت ہے اتنا کیپچر کرنا ہے اور جو ضرورت نہیں ہے اس فضول چیز کو ذہن میں رکھ کے برواد نہیں کرنا ٹھیک ہے یعنی بے معانہ لفظ ہمارے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے تو الحمدللہ ہمیں یہ پڑھنا ہی نہیں ہے ہمیں پڑھنا ہے بامانہ لفظ ٹھیک ہے کلیر یہاں تک سب کو ابھی تک جو پڑھایا کسی پر کوئی سوال اٹھ رہا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آیا تو ایک بار پھر سے بولے میں انشاءاللہ اس کو سمجھاؤں گا اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہوں سب کو سمجھ میں آ رہا ہے سب یس کر دی اگر کوئی میوٹ آنمیوٹ کر کے بات کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سر نہ بولے وکیل بھائی تو میں اس کو مٹا رہا ہوں شکریہ دیکھیں جب میں پڑھا ہوں جب میں سکھا ہوں تو جب آپ لوگوں کے طرف سے ریسپونس آئے تو پڑھانے بھی بہت مزا آتا ہے اگر میں بولتا چلا جاؤں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ جو میں سکھا آپ تک سکھا پاؤں اور جب اگر آپ نہیں سکھ پاتے ہیں تو میرے اندر کوئی خامی ہے جو میں آپ تک بات پہنچا نہیں پا رہا ہوں ٹھیک طریقے سے تو کوشش کریں جواب دیتے رہے لکھتے رہے الحمدللہ جی شکریہ تو جیسے کہ بامانہ لفظ ہم کو سمجھ میں آ گیا اب یہاں ایک بات سمجھنی کی ضرورت ہے بامانہ لفظ قرآن کی اسطلحہ میں اس کو کہتے ہیں کلیمہ کیا کہتے ہیں کلیمہ اس کو کیا کہتے ہیں کلیمہ ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو پہلا کلما پہلا کلما تیب تیب مانے پاک کیا پروناؤنس کرتے ہیں اس کو کون جوائن ہو رہا اس کو کیا پروناؤنس کرتے ہیں ہم لوگ اس کا کیا مفرز نکالتے ہیں ہم لوگ کلما تو اس کو کلما نہیں کہتے ہیں اس کو بھی اپنا ٹھیک کرتے چلنا اس کو کہتے ہیں کلیمہ ٹھیک ہے بامانہ لفظ کو قرآن کی اسطلحہ میں کلیمہ کہتے ہیں کلیمہ سمجھ میں آ رہا یہاں تک بات میری دیکھیں کلیمہ کے تین اقصام ہیں اب یہاں پہ جا کر کے فردہ ڈیبیزن ہو رہا ہے چینہ میں ادنان بھائی کیامرہ آف کر لے ادنان بھائی کیامرہ کو آف کر لے اگر کنی بھائی کا کیامرہ آنے تو اس کو آف کر لیجے جی ادنان بھائی وہ کیامرہ آف کر لیجے کلیمہ کے فردہ تین ڈیبیزن ہیں تین اقصام ہیں ایک اس ایک فیل ایک حرف یہ حرف نہیں ہے اس کو خیال رکھیں پروڈاؤنس سہی کریں انشاءاللہ ہماری باقی چیز بھی سہی ہوگی یہ حرف ہے دیکھیں کوئی بھی لینگویج کو سمجھنے کے لیے اس کو کسی کتنے پاٹ میں باٹا جاتا ہے جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے کہ ہم جو عربی سیکھیں گے ہم دوسرے پوائنٹ کو سامنے میں رکھے سیکھیں گے جانے یعنی جو ہم جانتے ہیں جس لینگویج کو ہم پہچانتے ہیں جس لینگویج کو ہم بولتے ہیں جس لینگویج کو ہم نے سیکھا ہوا علیہی اس کے ذریعے سے ہم عربی سیکھیں گے تو آپ کو ایک بات بتا چاہ چلوں مزیدار بات ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں آپ کو یہ سننے میں آئے گا کہ عربی بہت تف ہے لیکن انشاءاللہ اب بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عربی سیکھنے کے لیے بہت آسان ہے جب ہم سیکھ جائیں گے تو بہت آسان لگے گا انشاءاللہ اکثر لوگ عربی سیکھنے سے اسی لئے بھاگتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت تف ہے وقت نہیں دے پائیں گے لیکن انشاءاللہ یہ کلاس کرنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا اور انشاءاللہ میں جو بھی ٹرمز یوز کروں گا جو بھی اسطلاح یوز کروں گا کوئی بھی لفظ استعمال کروں گا ترم یوز ترمنالوجی ہوتی ہے جس جس کا کچھ یوز ہوتا ہے بہت ڈیفرنٹ لینگویج مطلب ڈیفرنٹ وڈیوز ہوتا ہے میں اس کو استعمال نہیں کروں گا بہت ہی سیمپل استعمال کروں گا کیونکہ ہمارا جو کلاس ہے وہ کونسپٹ کو کلیر کرنا کہ ہمیں فردہ آسان ہوگا انشاءاللہ جب آگے اور کچھ سیکھیں گے جب ایڈوانس کلاس کریں گے تو وہ سمجھنے میں ہمیں آسانی پڑے گی تو کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے اس کو ایک ڈیوائیڈ کرتے ہیں جیسے انگلیس میں اس کو کہتے ہیں پارٹس آف سپیچ ٹھیک ہے پارٹس آف سپیچ جب ہم جان جائیں گے تو ہم نے انگلیس گرامر کو کمپلیٹ کر لیا لیکن مجھدار بات یہ ہے کہ عربی اردو اور فارسی ان تینوں نے ہمیں آسان کر دیا کہ اس نے کلیمہ یعنی ایک عربی سیکھنے کے لیے اس کو تین حصوں میں ہی ڈیوائیڈ کیا اب اسے بات سمجھ میں آ رہے ہیں اس کو سیکھتے تو میں آٹھ چیز سیکھنا پڑتا لیکن الحمدللہ ہم لوگوں کو تین چیز کو سیکھ لینے سے ہی ہمارا عربی مکمل انشاءاللہ ہو جائے گا یعنی اس کی بیسک گرامر ہم لوگ الحمدللہ سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے اب اسم کس کو کہتے ہیں عربی میں بھی اسم کو اسم کہتے ہیں اردو میں بھی اسم کو اسم کہتے ہیں اور فارسی میں بھی اسم کو اسم کہتے ہیں فیل کو اردو میں بھی فیل کہتے ہیں عربی میں بھی فیل کہتے ہیں اور فارسی میں بھی فیل کہتے ہیں بہت سے لوگوں جو اردو میڈیا میں پڑھے ہوں گے بچپن میں ہم لوگ اس چیز سے بھاگتے تھے بہت زیادہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا میں تو چھوڑی دیتا تھا جب کبھی بھی grammar کا کلاسس آتا تھا تو میرے ذہن سے ایسے باؤنس ہوتا تھا جیسے ایک cricket میں کھیلتا ہوئے باؤنسر بول آگیا اور میرے سر سے چلا گیا لیکن الحمدللہ آج سمجھ میں آرہا کتنا آسان تھا سیکھ لیتے تو بہت فائدہ تھا فیل اور ابھی میں فیل کو فیل کہتے ہیں ابھی کس کو کہتے ہیں میں بات میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ اور حرف اس کو بھی حرف کہتے ہیں اس میں جو کہتے ہیں اس کو نارمل لینگویج میں ہم کہا جانا کسی بھی چیز کے نام کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نام کو کہتے ہیں جیسے کہ شہر کا نام ہو گیا ہمارا نام ہو گیا جیسے میرا نام سرفراز ہے انسان کا ایک نام ہے ہم بھی انسان ہیں سب انسان ہیں لیکن اس میں جب ہم جائیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ میں جو انسان ہوں میرا نام سرفراز ہے ہم مسلمان ہیں یہ اسم ہو گیا اسم کے اندر داخل ہو کسی بھی چیز کا نام شہر کا نام ہم ہندوستان میں رہتے کوئی سعودی عربیاں میں رہتے ہیں تو یہ اسم میں داخل ہوتا ہے فیل کہتے ہیں کوئی بھی عمل کوئی بھی کام کو کوئی کام ہو رہا ہے یا کوئی کام ہونے والا ہے فیل اس کو کہتے ہیں کسی بھی طرح کا کام کو اور حرف کہتے ہیں یہ اس کا ایک خود کا معنی ہوتا ہے یہ کچھ لفظ ہوتے ہیں کچھ الفاظ ہوتے ہیں چند ملے ہوئے حروف اور حرکات کے ملنے پہ کچھ لفظ ہوتے ہیں اس کا معنی تو ہوتا ہے لیکن وہ اکیلے نہیں اس کا مطلب کرا سکتے ہیں اس کے لئے اس کو ضرورت ہے یا تو فیل کا یا تو اسم کا جیسے اس کو انگلیش میں ہم لوگ کہتے ہیں جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا ویت ساتھ اب اس کا ایک مطلب تو ہے لیکن ساتھ لیکن اس کو اگر اکیلے پڑھا جائے ساتھ کس کے ساتھ تو اس کے لئے ہمیں چاہے یا تو اسم سرفراس کے ساتھ یا رضا کے ساتھ ری رضا بھائی کے ساتھ وکیل بھائی کے ساتھ یا پھر ہمیں کوئی فیل چاہیے کسی کام کے ساتھ دورنے کے ساتھ دورنے ایک کام ہو رہا نا فیل ہو رہا دور رہے ہیں دورتے کے ساتھ تو یعنی حرف جو ہے وہ اس اور فیل پر یہ دونوں کے تابع ہیں یعنی اس کے بغیر یہ ادھورہ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں انٹرسٹ کے لئے جو لوگ انگلیش میں بھی بہت سارے انگلیش پڑھے ہوئے ہیں ان کو سمجھ میں آیا گا انگریجی والوں نے اس کو آٹھ پارٹ میں ڈیویزن کیا سمجھنا یہ کہ ہم نے تین لکھ دیا اب وہ آٹھ پارٹ کو ڈیویزن کر رہے ہیں آ جائیں گے آٹھ پارٹ میں تو ڈیوائیڈ ہم نے انگلیش کو کر دیا لیکن ہم نے عربی کو اردو کو اور فارسی کو تو تین میں ڈیویزن کیا تو تین تو سمجھ میں آگے لیکن پانچ کہاں باقی گئے تو پانچ جو ہوں گے وہ کئی نہ کئی اسی کے اندر ہوں گے انہیں کے اندر میں ہوں گے میں میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں انشاءاللہ اس کو مزید لکھتا چلوں تو کیونکہ ضرورت ہے بہت سے لوگوں کو جو انگلیش سمجھ میں آتا انشاءاللہ اس کو کہتے ہیں ناؤن انگلیش میں ناؤن سمجھ میں آتا ہے یہ اب سمجھ میں آتا ہوگا انشاءاللہ فیل ہو گیا بھرو اور حرف جو ہو گیا یہ پری پوزیشن تین تین تو ہو گیا باقی آٹ کہاں پانچ کہاں آگے تو انشاءاللہ اس کے اندر ہی ہوں گے میں وہ فردہ ڈیویزن کرتا ہوں اس کو ناؤن کے جگہ پہ جو استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پرو ناؤن یہ سب آپ نے شاہد پڑا ہوگا ٹھیک ہے بھرو اکیلہ ہی ہے اس میں اکیلہ ہی رہے گا اس کے ساتھ آتا ہے اس میں ایڈجیکٹیو یہ کسی بھی صفت کو کہتے ہیں صفت کوئی بھی چیز کا صفت ہو گیا اس کو ایڈجیکٹیو کے اندر لیں گے وہ اسم کے اندر یہ آئے گا عربی کے اندر اسم کے اندر ہی آ جائے گا اس پہ زیادہ دیماغ نہیں دینا بس میں نے انٹریسٹ کے لئے دیا اس کو مطلب سر پہ مت بٹھا کے رکھنا اب یہ کیا نیا چیز اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو سمجھنا نہیں ہے بس میں لکھ رہا ہوں اس کے بعد آگے ایڈورب اور پھر اس کے بعد آتا ہے انٹرجیکشن اور ایک آتا ہے ہرف کے اندر کنجکشن سنا سنا لگ رہا ہوگا کچھ نہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا سنا سنا لگ رہا ہے لیکن ہم لوگ کو اس تائم باؤنس کیا لیکن آج دیکھیں کتنا ضرورت پڑھ رہا ہے اس دن سیکھے رہتے ہیں تو آج ہم لوگ اور آسانی پڑھتا سیکھنے میں لیکن انسانی کی عادت ہے نا کہ جب اس کے پاس کوئی چیز رہتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی جب وہ چلا جاتا تو اس کے بعد اس کی قدر احساس ہوتی اس چیز کی تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس کلیمہ جو ہے اس کے تین اقصام ہے یہ حرف یا تو فیل ہوگا یا تو اسم ہوگا کوئی بھی قرآن کے اندر کوئی بھی کلیمہ ہوگا وہ یا تو اسم ہوگا یا تو فیل ہوگا یا تو حرف ہوگا اس سے باہر کہیں نہیں ہوگا جو بھی ہوگا یہ ہی ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا میں ایک بار پیچھے سے ریویزن کرتے ہوئے آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر کرتے چلو ہم نے پڑھا تھا حروف الحجہ جس کے تعداد تھے 28 سے 29 علیف اور حمزہ کا فرق ہم لوگوں کو سمجھا کہ علیف کس کو کہتے ہیں اور حمزہ کس کو کہتے ہیں پھر ہم نے پتہ کیا کہ حرکات کس کو کہتے ہیں سات ہی ہم لوگ فردر گئے ہیں ساتھ میں جانے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ حروف اور حرکات جب آپس میں ملتے ہیں تو جو ایک نیا چیز وجود میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں لفظ ٹھیک ہے؟ لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بامانہ جس کا کوئی مطلب ہے ایک بے مانہ جس کا کوئی مطلب نہیں ہے بس بگ دیتے ہم لوگ زبان ہے زبان سے نکال دیئے کچھ بھی نکال دیئے تو الحمدللہ قرآن مجید کے اندر کوئی بھی بے مانہ لفظ نہیں ہے سب با مانہ لفظ ہیں تو عربی کے اندر قرآن کی اسطلحہ میں با مانہ لفظ کو کلیمہ کہتے ہیں کلیمہ کے تین اقسام ہیں کیا اقسام ہیں؟ کلیمہ کچھ بھی ہوگا تو یا تو وہ اسم ہوگا یا تو وہ فیل ہوگا یا تو وہ حرف ہوگا اس سے باہر نہیں ہوگا اس کو ذہن میں ڈال لیجئے یہ بس ہم اپنے مکمل پورس کے اندر بس ان تین چیز کو سیکھیں گے اور الحمدللہ ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ آپ لوگ بس کنٹینیو کریے گا کلاسس کو قرآن مجید جب آپ خود پڑھیں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے اور جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تو آپ خود اس چیز کو انیلائز کریں گے اور الحمدللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس چیز کو آپ خود بخود ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں آپ اس کو گرامٹیکلی انیلائز کر پائیے گا سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ الحمدللہ اس وقت آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ کتنا مفید ہوا یہ کلاس آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے میں وقت کو ضائع نہیں کرتا ہوں وقت بہت کلیل ہے تو ہمیں سمجھ میں آگے کلیمہ یا تو اسم ہوگا یا تو فیل ہوگا یا تو حرف ہوگا اب ہمیں یہ تین چیز پڑھنا ہے تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے اسم کے ساتھ ٹھیک ہے رائٹنگ میرا بہت خراب ہے تو رائٹنگ پہ گور نہ کریں ٹھیک ہے اور بورٹ پہ لیکھنے کی میری عادت نہیں ہے ہم پڑھیں گے اسم کو اب دیکھیں کسی بھی اسم کو سمجھنے کے لئے چار چیزوں کا چاننا ہم کو بہت ضرور ہی ہے ہم یہ چار چیز جب تک صحیح طریقے سے پہچان نہیں پائیں گے ہم اسم کو نہیں سمجھ پائیں گے تو سب سے پہلے جو ہمیں اسم کو اندر سمجھنا ہے وہ ہے جنس جنس کس کو کہتے بتا پائے گا کوئی بیل بوٹم جنس اچھا بزکر موننا سا جا ہم سوری میں کو لگا جنس وہ جو بیل بوٹم ڈیمیز جنس ڈیمیز جنس ڈیمیز جنس اس کو کہتے ہیں کسی بھی اسم کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ہم لوگ کو جاننا ہے کہ جنس جس اسم کے بارے میں ہمیں خبر دی جاری ہے وہ کیا ہے یا تو وہ جنس کے اندر یا تو وہ مزکر ہوگا یا تو وہ محنس ہوگا یا تو وہ محنس ہوگا یہ دونوں میں سے علاوہ کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اوہ ٹھیک ہے کوئی مسکر نہیں جانے دوسری آواز باہر کا ساؤنڈ نہیں آرہا نا اس کو ignore کریے گا تھوڑا باہر میں سوڑ ہو رہا ہے جنس یا تو وہ مزکر ہوگا یا تو محنس ہوگا اس کو انگلیز میں کہتے ہیں زینڈر زینڈر میں یا تو وہ مل ہوگا یا تو وہ فیمیل ہوگا ٹھیک ہے جب ہم یہ جان لیں گے اس کے بعد ہمیں اور ایک چیز پہچاننا ہے جو اس سے ہم اسم کی پہچان کر پائیں گے اس کے عدد عدد کا معنی کیا سمجھ میں ہے آپ لوگ کو گنتی ما شا اللہ یعنی تعداد عدد کا مطلب تعداد وہ جس اسم کے بارے میں بات ہو رہا ہے وہ کتنی تعداد میں ہے دیکھیں اردو اور انگلیش کے اندر یہ آسان ہے یا تو وہ واحد ہوگا یا تو وہ واحد ہوگا یعنی ایک ہوگا یا تو وہ جمع ہوگا یعنی ایک سے زائد ہوگا اردو کے اندر سمجھ میں آتا ہے یہ دو چیز ہم لوگوں نے پڑھا ہے ہم لوگ الحمدللہ ہم لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا یا تو وہ واحد ہوگا یا تو وہ جمع ہوگا اس کو بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں اس میں جمع بولتے ہیں جمع عربی کے اندر میں دو کے لیے ایک الگ سے لفظ نکالا جس کو کہتے ہیں مسنہ یعنی عربی میں دو کے لیے اگر کوئی لفظ استعمال ہوگا تو اس کے لیے مسنہ لفظ استعمال ہوگا اور اگر دو سے زائد ہو تین ہو یا فردار کچھ ہو اس کے لیے ہم جو عربی کے اندر استعمال کریں اس کو ہم جمع کہیں گے یہ سمجھ میں آئے یہ بہت امپورٹن ڈاپنگ ہے یہ نیا چیز ہے یہ تو سب کو سمجھ میں آ جائے گا لیکن یہ جو ہے کسی بھی اسم کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسرا جو چیز سمجھنا ہے وہ عدد عدد میں وہ کیا ہے یا تو وہ واحد ہوگا یا تو وہ ایک ہوگا وہ ایک اسم ہوگا یا تو سرفراز ہوگا یا تو مسنہ میں آگر آئے گا تو دو جیسے کہ میں ایک لڑکا ہوں تو میرے ساتھ اگر دو لڑکا آئیں گے تو جب دو لڑکے کے لیے لفظ استعمال کرے گا عربی عرب تو وہ مسنہ لفظ استعمال کرے گا مسنہ کے لیے استعمال کرے گا لیکن اب تین لڑکے اگر میرے ساتھ موجود ہیں تو تب عرب کیا کرے گا تب عرب استعمال کرے گا جمع یہاں تک سمجھ میں آ سب کو اب جو تیسرا ہمارے سمجھنا ہے مطلب اسم کے اندر جو ہمیں سمجھنا ہے وہ ہے وسط یہ کس کو سمجھ میں آتا ہے یہ نیا لفظ سننے میں آ رہا ہے یا سنا ہو آپ لوگ نے وسط کا مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے ہم لوگ اس لفظ کو بہت بار استعمال کرتے ہیں ہر جگہ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ جو گھر ہے اس کی وسط بہت بڑی ہے ٹھیک ہے تو وسط کا مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے وسط کا مطلب ہوتا ہے capacity انگلیس میں کہتے ہیں اس کو capacity مطلب ہوتا ہے مارفہ نکرہ کس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے ایک بار میسیج میں جلو جلدی جلدی سے بتا ہے ٹائم نہیں ہے چلو ما شاہ اللہ ایک جن بولیں اور باقی لوگ نہیں سمجھ میں آتا وکل بھائی ٹھیک ہے دیکھیں وکل بھائی میں آپ کو جیسے ایک بات بولوں کی میں شہر گیا تھا اب شہر تو بہت سارے ہیں نا لیکن جب میں آپ define کروں آپ کو کی میں مکہ گیا تھا اب اس دنیا میں مکہ کتنا ہے ایک ہی ہے نا ایک ہی مکہ ہے الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پر جیسے ہم یہاں پر سب کے سب طالبِ علم ہیں اب میں کہوں سب طالبِ علم ہیں وکل بھائی طالبِ علم ہیں سب کوئی طالبِ علم ہیں لیکن جب میں اب بولوں وکل بھائی آپ جو طالبِ علم ہیں وکل بھائی میں نے آپ کو highlight کیا یعنی کی آپ کو میں نے خاص کیا یعنی کی کسی خاص چیز کا نام کسی خاص جگہ کا نام کسی خاص سخس کا نام اگر ہم استعمال کرے تو اس کو کہتے ہیں مارفہ ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی ایسا لفظ استعمال ہم کر رہے ہیں جو وہ خاص نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتے جیسے طلبہ طلبہ میں کوئی بھی ہو سکتا ہے سٹوڈینٹس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے ایک سٹوڈینٹ نہیں ہے بہت سارے سٹوڈینٹ ہیں اب مثال کے طور پر اگر میں بولوں میں سکول جاتا ہوں تو کوئی بھی سکول جا سکتا ہوں یعنی جو سکول ہے وہ مارفہ نہیں ہے وہ نکرہ ہے لیکن جیسے ہی میں نے specify کر دیا کہ میں انجومن سکول جاتا ہوں تو میں نے ایک specify کیا یعنی وہ مارفہ میں آگیا انجومن ایک خاص سکول کا نام آگیا اس کو کہتے ہیں مارفہ اور جو نہیں آئے گا جو خاص میں نہیں آئے گا اس کو کہتے ہیں نکرہ اب سمجھ میں آگیا ہے چوتھا جو چیزیں ہم لوگ کو سمجھنے کے لیے یہ بہت important ہے یہ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں پوری عربی اس پر ٹکی ہوئی ہے میرے علم میں حساب سے جو مجھے سمجھ میں آیا پوری عربی اس پر ٹکی ہے اور اس کا نام ہے ہم لوگ پڑھتے بھی اس کو عرب 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 کے بارے میں ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے جو سب سے پہلا ہم لوگ سمجھے ہیں کہ عرب اس کو کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگوں کے سکول میں آتا تھا کہ عرب لگائیں اور اردو کو اگر پڑھے ہوں گے تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کچھ لفظ ملے ہوتے تھے اور اس میں لکھا رہتا تھا کہ عرب لگائے تو ہم کیا لگاتے تھے کہ زبر زیر پیش لگا دیتے تھے وہی چیز ہمارے ذہن میں آج بیٹھا ہوا کہ عرب جو ہیں وہ زبر زیر پیش لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا دل پہلے میں نے پڑھایا وہ تو حرکات تھے وہ تو حرکت تھے زبر زیر پیش کو تو ابھی پڑھ کر کے ہم لوگ آئے حرکت تھے تو پھر عرب کیا چیز ہے اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں ابھی مجھے پتہ ہے کہ یہ تین چیز آپ بھول گئے ہوں گے اور اب یہاں پہ زیادہ دیماغ دے رہوں گے لیکن ابھی دینے کی ضرورت نہیں ہے mind کو خالی رکھیں اس کو کہتے status of a noun مجھے پتہ ہے یہ تین طرح کیا ہے یا تو یہ مرفو ہوگا حالت رفا میں ہوگا یا تو یہ منصوب ہوگا میں نیچے لکھ رہا ہوں یہاں پہ یا تو یہ مجرور ہوگا اس کو ایک چھوٹا سا اگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں آپ کو تب آپ کو شاید اس کا تھوڑا سا کلیر ہو جائے انشاءاللہ پھر باد میں اس کو مجید پڑھیں گے سیسے میں سر فراز ہوں اور میں ابھی آپ کے سامنے خڑا ہوں میں سر فراز ہوں میں ایک شرٹ پہنا ہوا ہوں اور آپ کو ابھی پڑھا رہا ہوں لیکن جب میں سونے جاؤں گا تو میرا جو ڈریس کوڈ ہوگا وہ خ colleg ہو جائے لیکن میں رہوں گا ثرفراز ہی جب میں صبح اٹھوں گا اور آفس کے لئے نکلوں گا تو پھر میرا جو ڈریس کوڈ ہوگا وہ خ tongues جائے گا لیکن میں رہوں گا хлسatra پرمل ہی شام کا جب وقت ہوگا تو تھکا رکھ خ گھر واپس آؤں گا تو پھر میرا ڈریس کوڈ ایک خeterا ہوں گا لیکن میں رہوں گا سرفراز ہی یعنی میری حالات تو بدلے گی لیکن میں نہیں بدلوں گا اسی طریقے سے کوئی بھی اسم ہوگا اس کا معنی تو نہیں بدلے گا لیکن اس کی شکل بدلے گی وہ شکل تین طرح سے ہوگی یا تو وہ مرفو ہوگا حالت رفع میں ہوگا یا تو وہ منصوب کی حالت میں ہوگا یعنی نصب کی حالت میں ہوگا یا تو وہ مجرور ہوگا حالت جر میں ہوگا کنفرم اسم کو سمجھنے کے لیے چار چیزوں کو سمجھنا ہے یا تو جن سب سے پہلے اس کا سمجھنا ہے یا تو وہ مذکر ہوگا یا وہ معنیس ہوگا اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کی تعداد کتنی ہے یا تو وہ واحد ہوگا یا تو وہ عربی میں مصنع ہوگا یا تو وہ حالت جمع کے حالت میں ہوگا یعنی جمع میں ہوگا اس کی وسط کیا ہے اس کی capacity کیا ہے اس کے لیے یا تو وہ معرفہ ہوگا یا وہ نقرہ ہوگا اور تیسرا ہے جو اعراب ہے باہر باہر میں بول رہا ہوں اعراب جب ذہن میں آئے آپ لوگوں کے درمیان تو پھر بھول جائے جو آپ جانتے تھے کہ اعراب اس کو کہتے ہیں زبردد پیش کو نہیں اعراب اس کو نہیں کہتے اس چیز کو نکال کے فیک دے ٹھیک ہے اعراب کہتے ہیں status of a noun کو یا تو وہ مرفو ہوگا یا تو وہ منصوب ہوگا یا تو وہ مجرور ہوگا ٹھیک ہے چلیے میں انشاءاللہ شروع کرتا ہوں فٹا فٹ اب اس جینس یا تو وہ مزکر ہوگا یا وہ موانس ہوگا مزکر کس کو کہتے ہیں سب کو پتا ہے میل کو موانس کس کو کہتے ہیں سب کو پتا ہے میں مزکر ہو یا موانس ہو بتاؤ جلی سب کے سب مزکر چلو ماشاءاللہ جزاک اللہ چلو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے بہت بہت شکریہ تو یہاں تو میں مزکر ہوں اب جیسے کہ ہمارے اندر بہت سارے موانس بھی موجود ہیں جیسے مریم فاطمہ انساری صاحب ہے پھر مسکان صاحب ہیں صاحب میں ماذرت چاہتا ہوں مہترمہ ہے تو موانس بھی بہت سارے لوگ ہیں تو ایک سمجھ میں آ رہا ہے جیسے کہ مجھے دیکھ کر میں مزکر ہوں اور ہمارے ساتھ جو بھی بہت سارے لوگ وہ موانس بھی ہیں چک ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا اب مثال کے طور پر بہت سے چیز ہے جو نہ تو مزکر ہے نہ موانس ہے مثال کے طور پر یہ یہ کلم یہ کیا یہ مزکر ہے یہ موانس ہے کوئی بتائے گا یہ مذکر یہ مہننہ سے مہننہ سے کیسے مہننہ سے کیسے مذکر ہے کیسے مہننہ سے دونوں بتائیں چلی کوئی مسئلہ نہیں ہم کو دو چیز سیکھنا ہے لیکن ہم آسان کرنے کے لیے عربی کے انہر مذکر کو پہچانے کا طریقہ جو نورمل ہے وہ سمجھ میں آگیا مہننہ کو پہچانے کا طریقہ سمجھ میں آگیا لیکن اب ایسے کوئی چیز ہے یا تو نہ تو وہ مذکر ہے نہ وہ مہننہ سے لیکن ہم اس کو مہننہ بھی بولتے ہیں بعض دفعہ یا تو مذکر بولتے ہیں مثال کے طور پر کورسی کورسی ہے نا یا تو یہ تو مذکر ہے نہیں نہ یہ مہننہ سے لیکن ہم جب کہتے تو بولتے ہیں میری کورسی ایسے مہننہ ڈیکلیئر کرتے ہیں اس کو کلم ہے ہم اس کو کہتے ہیں میرا کلم کہتے ہیں نا کیوں کہتے ہیں کچھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے چیز ہیں جو نہ تو مذکر ہے نا مہننہ سے لیکن اس کو یا تو مہننہ کہنا یا مذکر کہنا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے مذکر کو ابھی ہم یہاں پہ سائیڈ میں رکھتے ہیں مہننہ کے طرف میں آتے ہیں مہننہ کے ہمیں الگ سے دو ڈیویزن ہیں اس کی بھی ڈیویزن ہیں لیکن میں اس کو ابھی سائیڈ میں رکھ رہا ہوں ہم ایک کو کور کر لیں گے تو آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کور ہو جائے گا کیسے کور ہو جائے گا ہم اگر مہننہ کو پہچاننا جان جائے کہ یہ مہننہ سے جو جو چیز میں مہننہ کے اندر سیکھوں گا یہ چیز اگر آ جاتا ہے اس لفظ کے اندر تو وہ مہننہ ڈیکلیئر ہو جائے گا پہچاننے کا طریقہ بہت آسان ہے اس لئے ہم مہننہ کو لے کر کے چلیں گے مزکر کو ابھی سائیڈ میں رکھیں گے مہننہ کی اندر آئے گا حقیقی مہننہ اور ایک آتا ہے گیری حقیقی مہننہ یہ حقیقی اور گیری حقیقی میں کیا فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں بتائیں فٹا فٹ بتائیں ایک ایک کر کے جی آپ بولیں جو ہاں ماشاءاللہ گائے جی جی ہاں ماشاءاللہ سنی سنے نہیں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حقیقت میں مہننہ نہیں ہے نہیں وہ حقیقت میں مذکر ہے لیکن اس کو ہم کو کینسیڈر کرنا ہے یا تو مذکر اس کو استعمال کرنا یا مہننہ استعمال کرنا لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے حقیقی مہننہ حقیقت میں جیسے سرفراز حقیقت میں مذکر ہے سبینہ مہننہ سے حقیقت میں مریم جی حقیقت میں مہننہ سے ٹھیک ہے اور جیسے ادنان بھائی حقیقت میں مذکر ہے گائے حقیقت میں مہننہ سے لیکن یہ کلم میں حقیقت میں مذکر ہے نہ مہننہ سے لیکن اب اس کو ڈیکلیئر تو کرنا اب اس کو پہچاننا تو ہے کیا لفظ استعمال کریں گے اس کے لئے مذکر استعمال کریں گے مونس اب اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ حقیقی تو ہمیں سمجھ میں آ گیا گیر حقیق کو سمجھنے کے لیے گیر حقیقی کو سمجھنے کے لیے اس کو دول ڈیویزن میں ڈیوائیڈ کیا گیا کیا ڈیویزن میں کیا گیا ایک ہے علاماتی علامتی ٹھیک ہے اور ایک ہے سمائی دیکھیں اردو کے اندر جیسے کہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم سیکھی ہوئی لینگویز سے اور ابھی کو سیکھنے کے کوشش کریں گے میں نے ایک لفظ جسے مل کیا کرسی کرسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں مونس ٹھیک ہے ایک سکنے کرسی کو مونس دیکلیر کرتے ہیں چابی چابی کی کو کہتے ہیں مونس دیکلیر کرتے ہیں اس میں آپ کو ایک کومن چیز نظر آ رہا ہوگا لفظ کو گوھر کریں کرسی چابی کومن کیا نظر آ رہا آپ کو ایک چیز یا ما شاء اللہ یعنی کی کچھ علامات نظر آئے جیسے مثال کے طور پر اگر ہم میں کہیں جاؤں اور مجھے کچھ لوگوں کو پہچاننے کا حکم دیا جائے کہ بھائی آپ پہچانو اس کو تو میں پوچھوں گا اس کی علاماتیں کیا ہیں وہ کس طرح دیکھتے ہیں اگر میرے بارے میں کوئی پوچھے گا تو بولے گا سرفرازی اس کی ایک داڑی ہے ٹھیک ہے چھوڑے چھوڑے بال ہے ٹھیک ہے چسمہ پہنت علامات نظر آئی ٹھیک اسی طریقہ سے غیر حقیقی کو پہچاننے کے لیے اس کے کچھ علامات ہیں تو علامات علامات کے لیے اردو میں ہم جو استعمال کر رہے ہیں ایک تو ہو گیا یا لیکن عربی میں اس کو پہچاننے کے لیے یا کا لفظ استعمال نہیں کریں گے بلکہ اس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گولتا دیکھیں اس کا ایک terminology ہے اس کے اندر اس کے ایک term استعمال کرتا ہے عربی کے اندر لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں کہتا ہے کہ ہم بہت سمپل سا لینگویج کو استعمال کریں گے جہاں مجبوری ہوگی وہاں پہ ہم نہیں کر سکتے تو جیسے کہ یہاں پہ میں نے بہت سمپل سا لینگویج مطبع لفظ استعمال کیس کے لئے گولتا اس کو ایک information کے لئے لکھنے کے لئے میں آپ کو بتا دوں اس کو کہتے ہیں تائے مربوطا اس کو کیا کہتے ہیں تائے مربوطا یا اس کا ایک اور لفظ ہے اس کا ایک اور معنی ہے اس کو کہتے ہیں تائے مدورا اس کو دو لفظ کہتے ہیں اس کو زیادہ پریشر نہ دے اس کو چھوڑ دیں تو بھاگ جائیں گے پھر عربی سیکھنے سے کاسی رہ جائیں گے بس اتنا استعمال رکھیں اس کو یاد رکھیں کہ اس کو کہتے ہیں گولتا جب کبھی ہمیں کوئی ایسا لفظ عربی کے اندر نظر آئے جو نہ وہ حقیقی مذکر ہو نہ وہ حقیقی مونس ہو ٹھیک ہے تو ہم تلاش کریں گے اس کے اندر علامات علامتی میں دیکھیں گے اس کے اگر آخر میں گولتا اگر آ رہا ہوگا تو ہم اس کو کنسیڈر کر دیں گے کیا مونس ڈیکلیئر کر دیں گے بھئیہ یہ مونس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اس کے ہم مشالے پڑھیں گے بعد میں جا کر کے انشاءاللہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آتا ہے علامات کے اندر اس کو کہتے ہیں علیف تانیف یہ جو ہے نا اس کو ہم کو ابھی نہیں پڑھنا ہے اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں 80 to 90% عرب کے اندر جتنے بھی لفظ ہیں جو گہر حقیقی مہننہ سے وہ گولتا کے ذریعہ ہی پہچانا جائے گا علیف تانیف جو ہے نا یہ تھوڑا ٹف ہے اس کو ہم سکیپ کریں گے ابھی بس وہ 10% ہے ابھی ہم کو بیسک سکھنا ہے اگر ہم یہ بتانا شروع کریں گے تو پھر بہت زیادہ باؤنس کرے گا پھر نیکس ٹائم سے کلاس آدھا سیادہ نظر آئے گا کہ ایک ہی دو بندہ آیا ہوئے اس کے بعد باقی سب گائے ہوئے تو اور مجھے سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ سب سے دہا دماغ یہی پہ گیا ہوگا آپ لوگوں کا تو اس کو صرف لکھنے تک لکھیں بس اتنا یاد رکھیں کہ علاماتی کے اندر تائے مربوطہ یعنی گولتا یا علیف تانیس کے ذریعہ ہم کسی بھی عسم کے جنس کو جو گہر حقیقی مہننہ سے اس کو پہچان سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تک سمجھ میں آیا گا میں یہاں پہ انشاءاللہ مزید یہاں پہ لکھوں گا اب آپ یہ سمائی اب جیسے دیکھئے دیکھئے بہت سارے ایسے لفظیں جس کے اندر یہ علامات نظر نہیں آئے گی جیسے میں نے مثال دیا کہ کلم کے بارے میں اب کلم کے اندر آخر میں لفظ تو میم آ رہا ہے اب اس کو کیسے پہچانیں گے نہ گولتا آ رہا ہے نہ علی فیتانیس اس میں آئے گی پھر اس کو کیسے پہچانیں گے کلم کو کیسے پہچانیں گے کرسی کرسی پتا آپ کو یہ عربی کا لفظ ہے لیکن ہم اردو میں بولتے ہیں لیکن بہت سارے جیسے آیات ال کرسی ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہونے چاہیے جو کرسی ہے وہ اردو کا لفظ بھی ہے اردو میں بھی بولا جاتا ہے لیکن ایکچول میں یہ عربی کا لفظ ہے اب کرسی کرسی کے آخر میں آ رہا ہے یار اس کو کیسے پہچانیں گے یہ تو ٹینشن والی بات ہو گئی کتاب کتاب بھی اردو کا لفظ نہیں ہے ایکچول میں عربی کا لفظ ہے کیونکہ عربی پہلے آئی تھی بعد میں اردو آئی تھی تو عربی کے ساتھ مطلب عربی کے ساتھ مکس کر کے اردو کو بنایا گیا تھا تو کتاب بھی ایکچول میں عربی کا لفظ ہے اب کتاب کے لاسٹ میں تو بہا آ رہا ہے اب اس کو کیسے پہچانیں گے تو اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ لفظ ایسے ہیں جس کے اندر علامات تو نظر نہیں آئیں گے لیکن اس کو بولنا بھی تو ہے لیکن ہم کتاب کو جب اردو میں بولتے تو مذکر نہیں بولتے مونس بولتے میری کتاب میرا کلم کیوں اس کا جواب کیا ہوگا آپ لوگوں کے پاس اردو میں ہم کتاب کو مطلب میری کتاب یعنی اس کو مونس دیکلیر کیوں کہتے ہیں کرسی کا تو سمجھ میں آیا آخر میں یعنی نظر آ رہا ہے تو علامات کے ذریعہ ہم پہچان گے کہ اس کو مونس دیکلیر کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن کلم کو کتاب کو کیسے پہچانیں گے کوئی جواب دے پائے گا اس کا اپنے طرف سے کوشش کرے ٹوٹا فٹا کچھ بھی کیونکہ ہم سنتے آ رہے ہیں ما شاء اللہ کیونکہ ہم سنتے آ رہے ہیں میری کتابی کہتے آ رہے ہیں یعنی اس کو مونس دیکلیر کرتے آ رہے ہیں کلم کو مزکر ہی کہتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کی کچھ ایسے الفاظ ہوں گے گہر حقیقی مونس کے اندر اسم کے اندر اسم کے جنس کے اندر جس کو عرب مزکر بولتا یا مونس بولتا اس کے اندر یہ تائے مربوطہ نہیں گولتا نظر نہیں آئے گی اس کو ہم کو یاد کرنا ہو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہمیں یہ تو پہچان سے سمجھنا ہے لیکن یہ جو ہے نا اس کو ہم کو پہچاننا نہیں ہے بلکہ اس کو یاد کرنا ہے کیا یاد کرنا میں یہاں لکھ رہا ہوں یہاں پر سب سے پہلی بات جو ہے عرب کیا کرتا ہے آگ کے جتنے بھی نام ہے نا اس کو مونس بولتا ہے اب چونکہ ہم کو اور بھی سیکھنی ہے تو ان سے جھگڑا تو کرنا نہیں ہے بھائی تم کیوں بولتے ہیں وہاں کو مونس بس ان سے سیکھنی ہے ان کی زبان سیکھنی ہے جو وہ سیکھائیں گے ہم سیکھیں گے تو عرب کیا کرتا ہے آگ کے نام کو مونس بھی کلیر کر دیتا ہے چیز ہے اس کے بعد ہواہو کے نام کو بھی عرب کیا کرتا ہے ایزے مونس لکھتا ہے یعنی اس کے لئے اگر کچھ بھی لفظ استعمال ہوگا کوئی اشارہ استعمال ہوگا کوئی زمیر استعمال ہوگا یہ سب ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں وہ لو مونس استعمال کرتے ہیں تیسرا ہم آتے ہیں یہ چند ہے زیادہ نہیں ہے تو میں ٹنشن لینے کے بات نہیں ہے زیادہ رٹا مارنے کے ضرورت نہیں ہے بس یاد رکھنے شہروں کے نام عرب کیا کرتا ہے شہروں کے نام کو مونس ڈیکلیئر کرتا ہے مکہ اس کو ایزے مونس بولا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے مدینہ یہ ایزے مونس ڈیکلیئر ہوتا ہے سعودی عرب یہ ایزے مونس ڈیکلیئر ہوتا ہے اومان اس کے بعد ہوگا قطر ہندوستان جب عرب اس لفظ کو استعمال کرے گا شہروں کے نام استعمال کرے گا تو اس کو ایزے مونس سمجھ میں آئے گا مونس کے ذریعے سمجھائے گا اس کو سمجھنا آیا اس کے بعد آتے ہیں سمجھائے گا سمجھائے گا یہ کلیئر کرنا ہے میرے کو انشاءاللہ ماشاءاللہ جیسے کہ ہمارا آتھ آنکھ کان ٹھیک ہے ٹام اور کچھ ہے زوڑے کے شکل میں کچھ بھول رہا ہوں آنکھ کان ہاتھ کسی کے دو مو ہے کیا کسی کے دو آنکھ کس کے آنکھ کس کے دو مو ہے ہلو آواز کٹ رہے گی کس کے اچھا نہیں ایکشوال یہ ایک ہی ہوت ہوتا ہے اس کو مطلب جوائنڈ ہوتا ہے وہ الگ الگ نہیں ہے جیسے کہ آنکھ توڑا ادھر ہے اور آنکھ توڑا ادھر ہے تو الگ الگ ہے لیکن یہ ہوت جو ہے وہ جوائنڈ ہوتا ہے تو ہوت ایک ہی میں آئے گا الحمدللہ بہت اچھا مطلب پوائنٹ اچھا تھا آپ کا ماشاءاللہ اس کے بعد ایک آتا ہے ہاں اپر جو لیکن لوگر جو اس کو ہم ایکچوالی وہ پارٹس میں آتا ہے وہ مطلب کیا بولتا اس کو ہم بلتا ہے زوفت ازا کا مطلب ہو گیا کی میچنگ میچنگ مثال کے طور پر یہ ہاتھ اور یہ ہاتھ ایک جیسا ہے آنکھ جو ایک جیسا ہے لیکن جو لوگر جو ہے اور اپر جو ہے یہ ایک جیسا نہیں ہے اس کا shape آگیا اس کا shape آگیا اس کو جسٹ پارٹس میں ڈیویزن کیا انسان کو پہچاننے کے لئے یعنی اپر پارٹ جیسے کہ بوڈی کے دو بولے جاتا دھڑ اور سڑ تو اس کو ڈیویزن کرنے کے لئے پہچاننے کے لئے بتائیا ہوا بٹ نورملی ہمارا ہاتھ آنکھ کان پیر یہ زوفت ازا میں آتا ہے آجا اب کچھ ایسے لفظ یہ تو پہچان میں آگیا یہ تو کٹیگری ہمیں سمجھ میں آگیا کہ یہ آپ کے جب بھی نام آئے گے تو جتنے بھی آپ کے نام آئے گے تو اس کو مونس ہوگا ہواوں کے نام جیسے جو بنگال میں رہتے اس کو ایک محسوس کیوں گے ایک دو سال پہلے ہم فان جو بہت نقصان کیا تھا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو سروائف کیا لیکن جو نہیں سروائف کر پائے اللہ ان پہ رحم کرے ہم فان ہوگیا یہ جتنے بھی ہواوں کے نام ہیں ٹونیڈو جتنے بھی ہوای کے نام ہوتا تو عرب جب اس کو بولے گا تو اس کو مونس کر کے بولے گا شاعروں کے نام یہ کٹیگری ہیں شاعروں کے نام ہوگئے یہ مونس ہو سکھت پارٹ جو ہے نا یہ اب آگیا کچھ ایسے لفظ ہے چونے ہوئے جس کو عرب بولتا ہی ہے ہمیں پیشے پڑھنا بس عرب بولتا ہمیں بس سیکھنا ہے کیا لفظ ہے وہ ایک ہے آسمان 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 کو آرب میں کیا کہتے ہیں کمی بتا پائے گا شامس نہیں شامس تو سورج کو کہتے ہیں آسمان آسمان لگتا تو اس میں مورد بلاب کے ساتھ سما کہتے اس کو آسمان کو جب بھی عرب استعمال کرے گا سما کے لیے جب عرب استعمال کرتا تو اس کے آگے پیچھے جو بھی زمیر یا اس کا اشارہ استعمال ہوگا وہ مونس استعمال ہوگا ٹھیک ہے لیکن آسمان کو اردو میں کیا کہتے اردو میں اس کو کیا ڈیکلیر کرتے آسمان کو نیلا آسمان نیلا یا نیلی ہے نیلا ہے یعنی عرب کیا کرتا آسمان کو مزکر نہیں مونس استعمال کرتا ہے لیکن عرب کے علاوہ یعنی اردو کیا کرتے اس کو مونس ڈیکلیر کرتا نہیں ہے بلکہ اس کو مزکر ڈیکلیر کرتا ہے یعنی آسمان جب عرب کے اوپر استعمال ہوگا عرب استعمال کرے گا اردو میں کیا کرے گا اس کو مزکر ڈیکلیر کرے گا یہ ہو گیا یہ مٹا رہا ہوں اگر کوئی ڈیک نہیں ہا زروف تازہ یہ آگیا نا اس میں یہ مولنس کے category ہے ایک مولنس میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ علامات ہیں علامات کے ذریعے ہم پہچانیں مولنس کو کہ یہ علامات اگر ہمیں آخر میں گولتا نظر آگیا کسی بھی لفظ کے اندر تو وہ ہم ڈیکلیر کر دیں گے اگر وہ حقیقی مزکر نہ ہو حقیقی جو عرب اپنے زبان میں کہتا ہم جو سنتے آئے اب ہم سیکھ نا ان کی زبان تو آپ کے نام جو استعمال کرے گا وہ مولنس استعمال کرے گا ہوا کے نام جب استعمال کرے گا شہروں کے نام مکہ عرب کتر ہندوستان پاکستان کچھ بھی لے جب وہ استعمال کرے گا تو وہ شہروں کے نام عزم وانس استعمال کرے گا انسان کے جو زفت آزا ہیں اس کو جب استعمال کرے گا جیسے عربی میں آکھ کو کہتے این این کے لئے جب استعمال کرے گا تو وہ اس کو عزم وانس سمجھ کر کے اس کے ساتھ ضمیر اس کے ساتھ جو وہ عزم مانس استعمال کرے گا ید جیسے ہم کہتے جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہم رفول یدین کرتے رفول یدین کا معنی رفہ مطلب ہوتا اٹھانا اور یدین کا مطلب ہوتا دو ہاتھ تو جب رفول یدین کرتے نا ہم تو اس کے لئے جب عرب استعمال کرے گا تو اس کے لئے استعمال کرتا موانس آسمان کے لئے جب وہ سما استعمال کرتا تو سما کے لئے موانس استعمال کرے گا اس کے بعد ہم آتے ہم آتے زمین زمین کو کیا کہتے عربی میں فٹ 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 آرزن اور کچھ جو ایک سمپل سا لینگویج ہوگا وَلْ ارد نام سنا قرآن میں پڑھا بہت سارے لو ارد ارد قرآن میں پڑھا اپنے اس کو کہتے عرب میں ارد زمین کے لئے بھی جب استعمال کرے گا عرب کیا کرے گا اس کو موانس ڈیکلیر کرے گا کیا کرے گا اس کو موانس ڈیکلیر کرتا چلے جیسے کہ آپ نے کہا سورج سورج کو استعمال کیا استعمال ہوتا سورج کیا بھولا تھا بھولا 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 شمس ہاں اس کا پروناؤنس کیا ہوتا بتائیں میرے کو اس کو پروناؤنس کیسے کریں اس کو بولیں گے کیسے ایک ایک کر کے بولیں بتائیں کیا بول لے تھے اس شمس مطلب یہ ابھی علیف لام نہیں لگا اس میں نورمل ہم بتا رہے آپ کو شمس پڑھ رہے نا تو بہت سا کیا کرتے ہیں سمس بول دیتے سمس بول دیتے جبکہ یہ بڑی شین کے ساتھ ہے اور بڑی شمس اس کو پڑھیں گا شمس ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہے جان کو جان کس کو کہتے ہے نفس بہت مشہور آیا تھے اور یہ بہت بڑا تلخ حقیقت ہے اللہ رب العالمین قرآن رفض کل نفس ذائقت الموت ہر نفس یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے سمجھے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا جو سب سے بڑا نصیت ہے وہ یہی ہے موت قرآن اگر آپ ٹٹولیں گے تو اس میں بار بار انسانی کے ساتھ بتانا چاہ بھئی آج تم جندہ ہو تو کل تم مر نا تو جب عرب جان یعنی نفس کے لئے استعمال کرے گا تو اس کو مونس ڈکلئر کرے گا اس کے بعد لڑائی لڑائی کے لئے لڑائی مارپیٹ اس کے لئے عرب استعمال کرتا لفظ حرب جب مارپیٹ یا کوئی جنگ ہو غیر لڑائی لڑائی استعمال کرے گا لڑائی استعمال کرے گا وہ حرب اور جب حرب ایزا کیا ہوگا وہ ایزا مونس ٹھیکلئر ہوگا اور اس کے بعد ایک لاست آرہا یہاں لکھ دی رہے رہے اوپر کے طرف گھر کے لیے دیکھے گھر کے لیے عرب دو لفظ استعمال کرتا ایک تو بائیت ہوتا بائیت کا لفظ سننے ہوں گے ایک ہوتا بائیت اور ایک ہوتا ہے دار تو اس میں تھوڑا سا آپ کو سمجھ نہ ہوگا کہ جب عرب بائیت کا لفظ استعمال کرے گا تو وہ مونس نہیں استعمال کرے گا بلکہ جب دار کا لفظ استعمال کرے گا جب ہوتا مونس استعمال کرے گا یہ کلیر کرنا ہوگا یہ بہت ضروری چیز ہے جیدہ نہیں میں لکھو رہا ہوں چھے لکھو رہا ہوں جو قرآن میں زیادہ تر استعمال ہوئے ہیں یہ ٹوٹل زیادہ سے زیادہ پچیس سے تیس ہیں لیکن ابھی ہم کو بیسک سیکھنا چھوٹی موٹی چیز جو چھے ہے total چھوٹی موٹی چیز ہیں وہ ہمیں چھے total یاد رکھنا چھے سے زائد نہیں رکھنا ریپیٹ کرتا چلو میں سمای جو ہے جو عرب اس کو کیا کرتا اس کو مونس ہی پڑھاتا مونس ہی بولتا شروع سے لے کر کے یا تو وہ کرے گا بلکہ دار کا لفظ استعمال کرے گا تو وہ ایز مونس سمجھے گا اس کو مونس یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا گھر ہمارا گھر house 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 ڈرب ڈرب کیا کرتا گھر کے لئے دو لفظ استعمال کرتا یا تو بائیت لگے گا ٹھیک ہے یا جب وہ دار کا لفظ استعمال کر رہا تو سمجھ لیجئے وہ ایز 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 ڈرب کر 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 لیکن جب بائیت کا لفظ استعمال کرے گا تو وہ مذکر میں آئے گا اس کا وجہ یہ ہے کہ آخر اندر کوئی گولتا نظر آرہ آپ کو گھر حقیقی ہے گھر جو ہے گھر مذکر کریں لیکن جب دار کا لفظ استعمال آئے گا تو سمجھ میں آگے آپ کو آخر کچھ بول رہے ہیں آخر ختم ہو چکا بس اب کچھ نہیں ہے سمجھ میں آگے یہاں تک سمجھ ہوگی سب کو سمجھ میں آئے گا اب ایک بار ہم انشاءاللہ اس کا جو مثال ہے آپ کو مسائل ایک بار آپ وات اپ گروپ میں ڈال دیں گے اور ایک ایک کر کے میسج کر کے میں پوچھوں گا کہ اس کو پہچانے کہ یہ مذکر مونس ہے بس یہ چیزوں کا ذہن میں رکھے گا میں آپ کیا بولتے اس کو جو ہماری کلاس ہوئی یہاں پر اس کا میں آپ کو پی گھر ہوتا گھر تو ہم نے شروع سے کیا پڑھا ایک بار ریوزن کرتے ہم نے پڑھا کہ عرب کے اندار حروف حج جو ہے 28 29 ہے 28 29 کا فرق ہم کو سمجھ میں آگیا جو حمزہ کو الگ سے کوئی لفظ نہیں ڈیکلیر کرتے کوئی حرف ڈیکلیر نہیں کرتے ان 29 ہے 28 ہے اور جو الگ سے ڈیکلیر کرتے ہیں اس کے لئے 29 ہیں اس کے بعد ہم نے فرق سمجھا کہ حمزہ کا کیا فرق ہے اگر کوئی بھی حرکات آجائے کوئی بھی حرکات میں سے کوئی ایک حرکت آجائے تو وہ حمزہ ڈیکلیر ہو جائے گا اگر اس کے اندر کوئی سے ہم نے ایک چیز نظر آیا جو ملا لفظ ملا لفظ کے دو پارٹ سے ایک بامانہ لفظ جس کا کوئی مطلب ہے ایک ہوتا تھا بے معنی لفظ جس کا کوئی مطلب نہیں بس ہم نے بک دیا قرآن کریم کے اندر ہر لفظ جو ہے بامانہ ہے اور قرآن کریم میں اسطلاح کے طور پر بامانہ لفظ کو کلیمہ کہتے ہم کلیمہ کے تین اقسام ہم نے پڑھا ایک ہم نے پڑھا اسم ایک ہم نے پڑھا فیل ایک ہم نے پڑھا حرف ٹھیک ہے کوئی بھی کلیمہ اگر ہو نا اس کلیمہ کے اندر یہ تین چیز ہوں گے یا تو اسم اس کے بعد ہم نے اسم کو پڑھا اور اسم کے اندر ہم نے جانا کہ چار چیزوں کو جاننا بہت ضروری تھا ایک وہ مذکر ہے اس کے جنس کو سمجھنا بہت ضروری تھا اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ عدد اس کی عدد کتنی تھی اس کی تعداد کتنی ہے ایک ہوگا تو اس کے لئے اس کی capacity کیا یا تو وہ معرفہ ہوگا یا تو وہ نکرا ہوگا اس کے بعد ہم نے پڑھا اس کے بعد ہم نے پڑھا ایراب جو میں نے بتایا کہ ایراب وہ ہے جو اس کا معنی نہیں بدلے گا لیکن حالات بدلیں گے اور وہ حالات بدلنے کے بعد وہ تین حالات نہیں پائی جائیں گے یا تو وہ مرفوع ہوگا یا تو وہ منصوب ہوگا یا تو وہ مجرور ہوگا چیز چیز ہم نے پڑھا پھر ہم نے سب سے پہلے شروع کیا جنز کو لے کر کے جنز دو طرح کے ہے یا تو مذکر ہوگا یا موانس ہوگا مذکر اور موانس کے ہم سمجھنے جائیں گے تو موانس کو ہم نے پارٹ کیا دو ایک حقیقی موانس اور ایک گیر حقیقی موانس حقیقی کا مطلب سمجھ مہارا جو حقیقت موانس ہے اور حقیقت موانس بس پہچان گئے یہ لڑکا ہے تو موانس موانس ہوگیا یہ لڑکی ہے تو یہ موانس ہوگئی یعنی وہ مل ہے تو مل فی مل لیکن کچھ ایسے چیز ہے جس کو مذکر بولیں گے اس کو کہتے گیر حقیقی موانس گیر حقیقی موانس کو پہچاننے کا دو طریقہ تھے یا تو سمائی کے طور پر یا تو علامات کے طور پر علامات کے اندر ہم نے پڑھا کہ اگر کسی بھی ایسے غیر حقیقی مذکری یا غیر حقیقی موانس کو پہچاننے کے لئے اس کے آخر میں گولتا نظر آگیا ہمیں تو اس کو ہم ڈیکلیر کر دیں گے ایز موانس ٹھیک ہے اور ایک ہے علیف تانیس جس کو ہم نے ابھی پڑھا نہیں انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے اس کو کیونکہ وہ بس 10% ہے 80% یا 90% ہے ہمارا گولتا اس کے بعد ہمارا ہے سماعی جو عرب خود بخود بولتا ہے اور ہمیں وہ سیکھنا ہے اس کے چھے کٹیگری میں نے بیان کیے ایک آگ کے نام ایک ہوا کے نام تیسرا شہر کے نام اس کے بعد آیا آپ کے کچھ ایسے زفت آزا کے نام جو ہمارے جسم کے اندر جو زفت آزا ہے اس کے نام ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا کی آسمان کے لیے وہ زمین کے لیے وہ ارد اس کے بعد بہت سارے لفظ تھا ہمارے اس کو لفظ گھر کے لیے سورج کے لیے اس کے بعد آگے لڑائی کے لیے یہ تمام چیزوں کے لیے آراب کیا کرتا ہے اس کو معنیس ڈیکلیر کرتا تو ہم یہاں تک جو پڑھے آپ لوگوں کو سمجھ میں ہے کوئی کنفیوزن کسی کو کچھ پروبلم کچھ سوال کرنا کہ موسیقی